موسیقی ہمارے ہاں جو مرد اپنی بیوی کے سامنے دب جاتا ہے اسے رن مرید کہا جاتا ہے عزواجی زندگی کا یہ پہلو اتنے خوفناک نتائج پیدا کرتا ہے کہ ایسے مرد کو تانے مار مار کر شرمندہ کیا جاتا ہے عجیب بات یہ ہے کہ ایسے مرد حضرات اپنی روزمرہ اور پیشا ورانہ زندگی میں کافی دبنگ بھی ہوتے ہیں لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی وہ بھیگی بلی بن جاتے ہیں پامسٹری میں اس سوال کا جواب موجود ہے زیادہ تر وہ مرد جن میں ڈرامائی تاثر پیدا کرنے کی خوبی ہوتی ہے وہ اپنی باروب اور دور اندیش بیوی کے سامنے کم ہی بولتے ہیں اصل میں ان میں زبط کا مادہ زیادہ ہوتا ہے ان میں چڑچڑا پن بہت ہی کم ہوتا ہے یا بالکل نہیں ہوتا نہ وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں ان لوگوں کے ہاتھوں میں زہرہ کا ابحار ابرا ہوا اور کشادہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو رن مرید کہنا غلط ہوگا کیونکہ وہ دابون نہیں ہوتے یعنی وہ دبتے نہیں تاہم اپنی شخصی ہوپیوں کی وجہ سے اپنی بیوی کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اس کے سامنے اکڑتے نہیں جبکہ ایسے مرد حضرات جن کی بیویاں نہ صرف باروب ہوں بلکہ ان میں حاکمانہ عادت بھی پائی جاتی ہو وہ ذرا دب کر رہتے ہیں حاکمانہ میزاج والی اور جھگڑالو بیویوں کو بھی اگرچہ سخت میزاج اور بھرم ہونے والے شوہر کا سامنا کرنا پڑتا ہے تاہم جب رن مرید کی شخصیت پر روشنی ڈالی جائے گی تو یہ خوبی اس مرد کے ہاتھ میں بھی نظر آئے گی وہ بیوی کی ہر بات ماننے میں آفیت سمجھتا ہے ایسے مرد میں نفسیاتی آرزہ ہوتا ہے مرد ہونے کے باوجود اس میں نسوانی میزاج موجود ہوتا ہے اس کا ہاتھ نرم ہوگا دماغی لکیر جھکی ہوئی کمر کی جانب رخ کرے گی انگوٹھا پتلا ہوگا اونگلیاں بھی قدرے دبی ہوئی اور پتلی ہوں گی بعض اوقات ایسے مردوں کے ہاتھ چوڑے اور ہتھیلی کھردری ہوتی ہے ایسے مرد کی بیوی کے ہاتھ کو دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے اس کی بیوی کا ہاتھ جتنا مکمل اور نفیس ہوگا اس کی شخصیت کا سہر اتنا زیادہ مرد پر غالب ہوگا حاکمانہ میزاج والی خواتین کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ان کے پیروں میں پہلی انگوٹھے سے لمبی ہوتی ہے اگر ان کی شادی ایسے مرد سے ہو جائے جس کی پہلی انگوٹھے سے چھوٹی ہو تو یہ مرد بھی دب کر رہتے ہیں یا پھر جس مرد کی یہ انگلی لمبی ہو مگر بیوی کی پہلی انگلی چھوٹی ہو تو یہ بھی مرد بیوی سے دب کر رہتے ہیں کہ ایسی خواتین کی طبیعت میں زد اور آنا بہت زیادہ ہوتی ہے وہ جھگڑا کر کے بھی کہتی ہیں کہ میں کب لڑتی ہوں پیر کی پہلی انگلی کے لمبا ہونے کی خصوصیت حاکمانہ میزاج کے علاوہ قابلیت کی بھی علامت ہے جو شخصیت میں مطانت پیدا کرتی ہے عام طور پر ایسی خاتون کے سامنے بہت کم مرد سر اٹھاتے ہیں مردوں پر حکمارانی کرنے والی خواتین کے پیروں کی پہلی انگلیاں انگوٹھوں سے بڑی دیکھی گئی ہیں مردوں پر حکمارانی کرنے والی مردوں پر حکمارانی کرنے والی